اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے مطالقہ مسائل اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ایک ایک کوئسن کیا تھا ایک خاتون نے کہا کہ میں ناراض تھی اپنے شہر سے میکے چلے گئی شہر نے فون پر مجھے ایک طلاق دے دی پھر چار پانچ ماہ کے بعد سلح ہو گئی میں گھر واپس آگئی تو میرے نکاح قائم ہے کے نہیں اور اگر نہیں ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فون پر پہلی بات یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اگر کال پر ہو تو پھر توکہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر میسیج پر بھی ہو یا ای میل کے ذریعے دیں ووٹس ایپ کے میسیج کے ذریعے دیں تو بہرحال چونکہ آج کل یہ طریقہ کار رائج ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو گئی جب انہوں نے طلاق دی تو آپ کی عددت سٹارٹ ہو گئی آپ نے کہا کہ میں چار پانچ ماہ کے بعد آئی اگر آپ کے اس دوران تین حیز کمپلیٹ ہو گئے تھے کیونکہ بعض وقت بیماری ہوتی ایک دفعہ حیز آیا پھر ایک سال تک نہیں آیا وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے لیکن اگر لگتار آپ کے تین حیز اس کے بعد آگئے تو آپ کی عددت پوری ہو گئی اور مکمل طور پر آپ نکاح سے باہر ہو گئی ہیں اب اگر واپس جانا تھا تو آپ بلکل ایسا تھا جیسے آپ دونوں اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہو گئے ہیں اور آپ کو جدید نکاح کی نئے مہر کے ساتھ ضرورت تھی لیکن اگر آپ چلی گئی تو یقینی سے بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور خدا نہ خاصتہ ساتھ رہنا شروع کر دیں تو یقینی سے بات ہے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اگر اس دوران آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا تو زنائے خالص ہوگا اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنا کہلائے گا جس کا بروز قیامت والد سے نصف ثابت نہیں ہوگا اس لئے آپ دونوں فوراں سے پیش تر توبہ کریں اور فوراں تجدید ایمان کریں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے حرام کاموں کو بالکل حلالی سمجلی ایک طرح سے احتیاطاں تجدید ایمان کریں اور فوراں تجدید نکاح کریں تجدید نکاح میں وہ بہت زیادہ احتیمام کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں قاضی صاحب بس آپ دونوں میں ابھی بھی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو کوئی قریب رشتہ دار ہوں مرد جو آقل بالغ مسلمان ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور آپ کے شوہر یا آپ ان سے شوہر سے کہیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں اور وہ شخص کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کیا آپ بھی مہر کا ذکر کر دیں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر لیں وہ کہیں میں نے اتنے مہر کے بدلے میں کیا بس نکاح ہو گیا یہ تو آپ کا جواب ہے اور واقعی میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں جو بہنیں مجھے سمعات فرما رہی ہیں ان سب سے میری گزاری شدرہ غور کریں کہ بعض اوقات کیسی مسٹیک ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو راضی ہو کر بھیج دیتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر اگر بہن کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھیں نکالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں وجہ کیا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا اور بعض اوقات گناہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنا لازم قرار دیں تاکہ آپ کے بچے نادانستہ طور پر معاذ اللہ زنا میں یا گناہ میں مبتلا نہ ہو میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا بکسرت زنا ہوگا میرا اغمان یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی صورت سرکار یہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن مسائل معلوم نہیں ہوں گے گھر والے ہی چلو بچوں صلح کر لو رائی ہوئی جاتی ہے خود بھیجیں گے اور ماد اللہ پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ اس لیے درہا کیئر کریں ہم آپ کو کہتے رہیں گے پہلے بھی کہتے رہیں ایک ایک کہتے ہیں کہ امی نے بچی پوچھ رہی ہے کہ میری امی نے نانی سے کچھ پیسے مانگے ان کے پاس صرف گولڈ تھا والدہ نے کہا کہ جب میں واپس کروں گی تو جو ریٹ اس وقت ہوگا اسی حساب سے آپ کو واپس کر دوں گی تو یہ سود ہے یا نہیں ہے دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیزیں وزن کی جاتی ہیں یا ان کو ناپا جاتا ہے برطن وغیرہ سے وزن کی جانے والی موزونی اور جن کو برطن وغیرہ سے ناپا جائے ان کو مکیلی کہا جاتا ہے یہ اگر آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو رقم اس کے جواب میں نہیں دینی بہنی اسی صورت میں قرض اتارنا ہوتا ہے قیمت کتنی بھی اونچی ہو جائے یا نیچے ہو جائے مثال کے طور پہ اگر آپ نے دو دو طولہ سونا لیا ہے تو جب آپ واپس کریں گے دو طولہ سونا کی شکل میں ہی واپس کریں گے اگر آپ روپے کی شکل میں واپس کریں گے تو اس میں سود کی آمیزش کا اندیشہ ہے اس لیے یہ نہ تیہ کریں کہ اس وقت جو ریٹ ہوگا بلکہ آپ دیں سونے کے بدلے سونا ہی دیں اب وہ چاہے اس کو کیش کروائیں چاہے نہ کروائیں لیکن جو موزونی مکیلی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ ان کی ان کی اصل کو دے سکتے ہوں تو اصل ہی دیں وہ نہیں ہوتا تو اس کی مثل دے جاتی ہے جو سورتاں معنن ان کے مثل ہو سورتاں کے مطلب سونا ہی ہو معنن یعنی اس کی قیمت بیویسی ہو اب قیمت میں تفاوت ہو سکتا ہے لیکن آپ وہ سونے کے بدلے سونا ہی دیں گی تو یہ ٹھیک ہوگا اور اس میں سود کی آمیزش کا بالکل اندیشہ نہیں ہوگا تو آپ کی خدمت میں ایک اور قیسٹن یہ تھا ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بکریاں اور بچے پالے ہیں جو تقریباً اڑتالیس ہیں اور کاروبار کے نیت سے ہیں جسے بڑا کر کے اور سیل آٹ کرتے ہیں ان پر زکاة کا کیا حکم ہوگا یہ زکاة ہے یہ نہیں ہے تو دیکھیں جب جانور انسان پالتا ہے تو اگر تیس بکریاں تک پہنچ جائیں تو ایک بکری اس پہ زکاة ہوتی ہے لیکن یہ غالباً اس وقت ہوگا کہ جب وہ تجارت کی نیت سے نہ ہو اپنے گھر میں پالے ہوئے ہیں اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتے ہوں گھر سے آپ چارہ نہ دیں قیمت کی قیمت اگر آپ چارہ دیں گے تو پھر ان پر زکاة نہیں بنے گی لیکن وہ وہ تھے کہ جو مال تجارت نہ ہو اب یہ ہیں مال تجارت تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اب سال گزر جائے تو جتنی ان کی قیمت بنتی ہو اس قیمت کا ڈھائی پرسنٹ آپ زکاة نکالیں اور بالکل یہ زکاة اس پر بنے گی ایک ہے کہتے ہیں کہ فیس بک پر کچھ موبائل کمپنیز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اس کو پروڈکٹ کو آپ شیئر کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں تو ہم آپ کو انعام دیں گے یہ کرنا کیسا ہے اور فرس کہنے کہ انعام نکالا ہے اور پھر میں اپنی کمنٹ اور اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اکثر یہ دھوکی ہوتے ہیں کوئی کروڑوں میں ایک ہاتھ کوئی انعام ملتا کرتے جائیں گے آپ کے لئے کہ یہاں سے وہاں شیئر کر رہے ہیں وہاں سے یہ کر رہے ہیں ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرس کر لیں ملتا بھی ہو تو کمنٹس کس چیز کے پاس کر رہے ہیں جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ہی نہیں آپ نے یوز نہیں کی تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس پر جھوٹ کے اپرا پرننگ حاصل کر رہے ہیں یہ شرعن بالکل ٹھیک نہیں ہے اور فرس کر لیں آپ نے یوز کی اور بہت ہی اچھا پایا ہے پھر ٹھیک ہے آپ نے اس کو اگر کمنٹس پاس کی ہیں اور وہ چیز بھی ایسی کوئی ناجائز نہیں ہے آپ نے اس کو شیئر کیا کسی کو کہ بھئی آپ بھی اس کو لے لیں تاکہ آپ کے کچھ انعام کے امکانات بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے تو یہ دو تین صورتیں ہیں اگر ابھی آپ کو فورا سمجھ میں آگے ٹھیک ہے ورنہ یوٹیوب پہ جب یہ پروگرام ڈلے گا تو اس کو اگر دو دفعہ سن لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی